اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد ارپیش کیا جا رہا ہے خصوصی پرگرام خلیفہ ثانی اور یقینا یہ وہ خلیفت المسلمین ہیں جن کے بہت اصاف ہیں اور چونکہ اب ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے یکم محرم الحرام ہے تو آپ کی تاریخ شہادت یکم محرم الحرام ہی ہے تو آج کے دن عمومی طور پر ذکر کیا جاتا ہے آپ کی شہادت کا آپ کے فضائل کا لیکن آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ گزشتہ ہفتے سے ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فضائل و مناقب کو شامل کیے ہوئے ہیں اور آپ کے ذکر سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں نظرین کسی بھی سلطنت کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کے دفاع کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے اور دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کے لیے اس سلطنت کا دفاعی نظام مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تاکہ خارجی اور داخلی جو سرحدے ہیں اس کی حفاظت ہو سکے ملک و قوم جو ہے اس کی حفاظت ہو سکے اور ملک میں رہنے والے بسنے والے لوگ جو ہیں وہ چین کی نیم سو سکے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو دفاعی امور میں آتی ہیں کہ ملک کی حفاظت بھی ہو اور دشمن سے مقابلے کی قوت اور طاقت بھی ہو جس ملک کے پاس دفاعی قوت کمزور ہوتی ہے اس پر دشمن کی نظریں بہت زیادہ جمی ہوئی نظر آتی ہیں اور جس ملک کی دفاعی قوت ناقابل تسخیر ہو اس کی طرف جرت نہیں ہوتی کہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھ سکے ہم اگر یہی بات اگر حضرت سیدنا مر فاروق رضی اللہ تعالی نہو کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے بے انتہا ایسے اقدامات نظر آتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بائیس یا ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل پر مشتمل آپ کا مفتوحہ علاقہ آپ کے زیر اثر علاقہ اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی اس لیے کہ آپ کا دفاعی نظام بہت مضبوط تھا اور اگر ہم کمپیرٹیولی بھی دیکھنا چاہیں اور الیکزنڈر کی مثال دیں کہ جو کہ خود بادشاہ کا بیٹا تھا سقرات کا شاگر تھا بیس سال کے عمر ہوئی اور باپ کے بعد بادشاہت کا ذمہ الیکزنڈر کے ہاتھ آتا ہے بیس سال کے عمر میں جب وہ تخت بادشاہت پر بیٹھتا ہے اس کے بعد بہت زیادہ فتوحات کرتا ہے لیکن اس کے باوجود کے اس کے پاس بادشاہ کے وہ تمام وسائل موجود ہوتے ہیں جو اس کے والد سے اسے ملے ہوتے ہیں اس طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اٹھارہ لاکھ مربع میل جو ہے اس کی فتوحات کا دائرہ نظر آتا ہے اور کوئی بتیس یا تیس سال کے عمر میں ٹائفائڈ کے بیماری کے سبب اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہے سقرات کا شاگرد ہے وہ تمام وسائل اس کے پاس موجود ہیں وہ تمام سورسز موجود ہیں کہ جس کے تحت فتوحات کی جا سکتی ہیں جنگیں لڑی جا سکتی ہیں بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے بہت سے علاقوں کو اپنی سلطن میں شامل کیا جا سکتا ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تو والد بادشاہ بھی نہیں تھے بلکہ حضرت نے فرمایا کہ ہم تو اونٹ چرانے والے تھے ہم سے تو اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے تو یہ وہ خلیفت المسلمین ہیں کہ جنہوں نے ساڑھے دس سال کم و بیش ساڑھے دس سال کے عرصہ خلافت میں ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل کو فتح فرمایا اب اس انداز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں تو گریٹسٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ جو ایک عظیم ترین فاتح عالمی تاریخ میں جن کا نام روشن حروف سے لکھا ہوا نظر آتا ہے تو اس اعتبار سے بھی کوئی فتح جو ہے آپ کے برابر ہمیں نظر نہیں آتا اور آپ کا دوسرا ثانی بھی کوئی نظر نہیں آتا تو اس حوالے سے آج بات کریں گے کہ آپ کی جو دفاعی جو امور ہیں اس اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات وہ شخصیات جنہیں آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد اسمائیل نورانی صاحب سے تشیف فرما اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ تشیف فرما ہے ممتاز و معروف علم دین علامہ اویس رفیق الحسنی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا حضرت میں ڈیریکٹلی چاہتا ہوں کہ پندروی ہجری کی بات کر دوں پندروی ہجری ہے منظم انداز میں فوج کے نظام کی بنیاد آپ رکھ رہے ہیں اور یہ تاریخ کا ایک ایسا کام ہے کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کو اپنے دیگر اقدامات کی طرح اس میں بھی آپ کو ممیز و ممتاز کرتا ہے دوسرے حکمرانوں سے دوسرے فاتحین سے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ العالمین بلا شبہ حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے کارناموں پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان میں بیشتر کارنامیں وہ نظر آتے ہیں کہ جو محض ایک علاقے ایک صوبے ایک قریے تک محدود نہیں ہے بلکہ ان میں ایک آفاقیت نظر آتے ہیں واپ 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 آپ اگر ایک اسلامی ہجری کیلنڈر کی بات کر لیں کہ جس کا آج ہمارے وطن عزیز میں چالیس ہجری کا سال کا آغاز ہو گیا ہے جہاں آغاز ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ایک آفاقی کارنامہ ہے کیلنڈر جب مرتب کیا تو پوری دنیا گویا اس سرکل میں نظر آ رہی ہے اور سب اپنا کیلنڈر اسی سب اس کو فالو کر رہے ہیں بلکل تو تناظر میں تو ان کے کارناموں میں آفاقیت ہے اور یہ ان کا گویا کہ ویجن ہے اور اس کے اندر ایک توسو ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو ذہنی طور پر شعوری طور پر اللہ نے انہیں ودیت فرمایا اور عطا فرمایا اچھا اس کے اندر پھر انہی کارناموں میں جب ہم خاص طور پر دفاعی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں کہ دفاعی نظام کو نہ صرف انہوں نے منظم کیا اس کے اندر بہت ساری انہوں نے ایجادات اور اولیات رقم فرمائی ہیں تو وہاں پر ہمیں آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دعا کی تکمیل بار بار نظر آتی ہے اور حضور علیہ السلام یہ وہ بالکل ابتدائی دعا ہے اللہم اعزالیسلام اب عمر بن الخطاب اللہ اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما یعنی یہ اسلام کی عزت ہے کہ جب وہ ایک فوجی نظام کو وضع کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ایک پورا سسٹم پیش کر رہے ہیں اس دور میں کہ جب اس کا کوئی تصور نہیں تھا اس طرح حضورت باقاعدہ منظم سیٹ اپ کا اس وقت یہ گویا کہ اولین شخصیت کے طور پر اُبھر کر دنیا کو سکھا رہے ہیں اور دنیا کے سامنے گویا کہ حضور علیہ السلام مولم ہے یعلم حمل کتاب کے دہر اور حضرت فاروق اعظم اسی کی نمائندگی کرتے ہوئے پوری دنیا کو سکھا رہے ہیں تو یہ سرکار کی دعا کی تکمیل ہے عز الاسلام اللہ اسلام کو غالب کر بے عمر بن خطاب عمر بن خطاب کے ذریعے سے تو گویا کہ اب جب تک فوجی اصلاحات کی بات کی جاتی رہے گی اسلام کا طرح امتیاز رہے گا کہ یہ عمر نے دنیا کو سکھایا ہے کیا بات ہے اسی طریقے سے آپ ان کے کارناموں میں آفاقیت اور عزت و غلبہ یہ دو وصف خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں نمائیہ طور پر نظر آئیں گے اور اس کے روح روح ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پہلے یعنی ان کے دور سے پہلے فوج کا تصور تو ظاہرہ کے رہا ہے ہر دور کی یا مختلف بادشاہوں کی اور ان کی فتوحات کی ایک ضرورت رہی ہے کہ فوج کے ذریعے سے انہوں نے کارنام میں انجام دیئے پیش قدمیہ کی ہیں فتوحات کی ہیں اور آگے وہ بڑھتے رہے ہیں اپنے دشمنوں کی طرح افواج ضرورت رہی ہے اس سے انکار نہیں لیکن اگر ہم حضرت فاروق اعظم اور دیگر ممالک کے تصور میں فرق دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس نظام دفاع میں یا فوج کے جو سسٹم آپ نے قائم فرمائے اس کے اندر جو بنیادی آپ کا امتیاز ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے لے کر چلے ہیں پہلی دفعہ آپ نے اس کی ریسٹریشن اور ایک تنظیم اور اس کا ایک دفتر جس کو ہم کہتے ہیں دیوان دفتر اور تمام افراد کو سرکل کے اندر لاکر ان کا پورا ڈیٹا جس کو آج کی دور میں ہم کہتے ہیں ڈیٹا ایک پورا مرتب کرنا اور ہر شخص تک اس کی آسانی سے رسائی ہو سکے کون کس کا بیٹا ہے کس کا کس خاندان سے تعلق ہے قبیلہ کیا ہے انسار قریش ہے نام کیا ہے والد کا نام کیا ہے کب پیدائش ہوئی عمر کیا ہے اس تمام تر نظام کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قائم فرما ہے یہی وجہ ہے کہ مورخین بھی اس مقام پر حیران نظر آتے ہیں جب وہ یہ کارنامہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے ہم بات کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں اس کا تصور نہیں کیا اجازت ہے پھر اس کے اسباب بھی انہوں نے لکھے ایک بنیادی سبب وسط اسلام ہے فتوحات ہے کہ چونکہ دائرہ اتنا پھیلتا چلا گیا تو اس کی مطلب یہ کہ منطقی گویا کے نتیزہ تھا کہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ بائیس لاکھ ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل تو جب اتنے مربع میل پر آپ کی فتوحات پھیلیں گی تو پھر ضرورت پڑے گی کہ آپ اس کا دفاعی نظام بھی مضبوط کریں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے سامنے ایک بڑی وجہ تو وہ وسط تھی توسید تھی فتوحات اسلام تھی اچھا اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا سمجھ لیں اس پر سمائی ہوئی تھی بلکل تقریباً اس وقت کی معلوم جو دنیا تھی بیشتر بیشتر جگہوں تک جہاں جا پرچم میں اسلام لہ رہا ہے جا چکا تھا فاروق اعظم نے اس کو کنٹرول میں اور اس کو یعنی ایک تو ہوتا فتح کرنا ایک ہوتا فتح کے بعد اسے بچانا تو فاروق اعظم کے پیش نظر یہ بھی موجود تھا کہ اس کو بچایا کیسے جائے اس کے لئے آپ نے ایک فوجی نظام دوسری بات یہ ہے کہ جب مختلف جگہوں پر مقرر کر دا آپ کے اپنے گورنرز جب بڑے بڑے مال غنیمت یا وہ جو لوگوں سے وصولیابی ہیں ہوتی تھے لے کر آتے تو پھر آپ استعجاب فرماتے ہیں سیدن ابو حریرہ بہرین سے پانچ لاکھ درہم لے کر آتے ہیں پانچ لاکھ کا فیگر سن کر صرف فاروق اعظم نے خود تاجب کیا بار بار کیلوہ ہے پانچ لاکھ آج تو نہ جانا کہ کہاں فیگر کلائے ہیں آج کے دور میں آپ سوچیں اس دور میں پانچ لاکھ تو فاروق اعظم نے پھر مشاورت بٹھائی اور انہوں نے کہا کہ اس پر تو پھر ایک باقیدہ ریجسٹر ہونا چاہیے افراد کی تعداد یہ تمام یہاں سے پھر ایک فوجی نظام اور اس کو سسٹیمیٹک کرنے کے لیے آپ نے مختلف لوگوں کی خدمات لی ہیں اور ان کو آپ نے مرتب فرمایا اس کے علاوہ اور بھی وجوہات مورخین نے لکھی ہیں اور سلام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزمتوں کو اور کہ انہوں نے وہ بنیادیں قائم فرما دی کہ آج کے دور میں لوگ اس کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سیدنا فاروق اعظم اس میں گویا کہ بانی نظر آتے ہیں انہی اجادات کی معاملے بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتصر آپ نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا ناظرین ایسے کئی واقعات ہیں سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارکہ میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ فوج کو کس طرح اپنے ترتیب دیا پھر اس میں تنخواہوں کے حوالے سے کس چیز کو اہلیت شمار کیا گیا یہ بڑی ایک عام بات ہے ایک حکمران کے لیے کہ اپنی فوج میں وہ کیا چیزوں کو کس چیز کی کریٹیویٹی کو سامنے رکھے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفہ کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ علامہ صاحب ہماری بات کے جواب دیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آپ کے جو دفاعی اقدامات ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے آج کی اس پرگرام میں فوج کو ترتیب دینا پھر ان کی تنخواہوں کے حوالے سے ان کی اہلیت کو کس انداز میں پرکھا گیا اور شمار کیا گیا میں چاہتا ہوں مفت صاحب اس پر کلام فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعلى آلہی وعلى صحابی اجمعین شکریہ رئیس بھائی حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے اور اس حوالے سے یہ مجلس سجی ہے تو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ قائد تھے اور وہ لیڈر تھے اور وہ خلیفہ تھے جنہوں نے دنیا کو ایسا نظام عطا کیا کہ نہ صرف اس پر اہل اسلام فخر کرتے ہیں بلکہ جو اہل اسلام سے تعلق نہیں رکھتے غیر مسلمین وہ بھی آپ کے نظام کو فالو کرنے پر مجبور ہیں اور عمر اللہ کے تحت وہ ہمیشہ قانون کے تحت وہ عمل کرتے ہیں تو لہذا یہ نہ صرف اہل اسلام کے لیے فخر کا باعث ہے بلکہ حت عمر فاروق نے جو نظام عطا کی ہے وہ مجبوری بن گئی ان لوگوں کے لیے جو کہ حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر قائم نہیں رہے اور دیگر ایمان پر تھے حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ترتیب دیئے تو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جیسا آپ نے ذکر کیا بائیس لاکھ مربع میل یا ساڑھے بائیس لاکھ مربع میل تک آپ کا وسیع اور احاطہ ہو چکا تھا افواج کے ذریعے سے آپ کے زیر اتحت ایراق بھی آ چکا تھا ایران بھی آ چکا تھا شام بھی آ چکا تھا دمشق بھی آ چکا تھا آزربائنجان بھی آ چکا تھا اور یہ مقران جو اسے ہندوستان کہتے وہ بھی آپ کے فوج کے تحت آ چکا تھا اسی طرح اسکندریہ وہ بھی آپ کے تحت تھا جب اتنا زیادہ وسیع آپ نے ایریا غلوہ اور اس کے اندر استقام ثابت کر لیا تو ضرورت یہ پیدا ہوئی کہ ہر ملک کے اندر بھی ایک فوج قائم ہو اور اس کا ادارہ قائم کہا جائے تو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ چاہا اپنے مشیریان سے یا مجلس شورہ سے کہ کوئی مشورہ دیا جائے کہ کیسے یہ تمام بورڈرز کو ہم اپنے ہاتھ میں اور اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر سکتے ہیں تو حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مجلس شورہ تھی انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ آپ ایک فوج کا نظام ترتیب دیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا انہوں نے ایک نقشہ کھینج کر دے دیا کہ جس کے اندر پہلے ماجرین یا قریش کہہ دیں بنو حاشم کہہ دیں اور بعد میں انسار ان دونوں کے آپ ایک ریجٹر بنا دیا اور اس کے تحت انصاب بھی تھے سب کچھ تھے سب کچھ ڈیٹر انہوں نے محیہ کر دیا اب یہاں پر حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ نقشہ دیکھا تو ان کی ترتیب اس طریقے سے تھی کہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور ان کے خاندان کو رکھا پھر حت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان کو رکھا پھر حت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاندان کو رکھا یعنی کہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خلیفہ اول اور پھر خلیفہ دوم ان خاندان کو رکھت ہو تو امر فاروق کا تقویٰ آپ کی محبت اور آپ کی بصیت یہاں پر نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا اس ترتیب سے نہ رکھو بلکہ ترتیب یہ رکھو کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب کے لئے سے جتنا قریب ہوگا اس کا نام پہلے رکھو کیونکہ تنخواہ بھی اسی ہے اسی طریقے سے دی جائے گی جب یہ طریقہ اپنائے گیا تو حضور امر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خود آپ کا نام بھی اور آپ کے خاندان کا نام بھی رئیس بھی جو خلفہ اربع ہیں ان میں چوتھے نمبر پر آیا کہاں دوسرے نمبر پر آنے والا اور کہاں چوتھے نمبر پر آیا تو علماء اکرام نے کہا کہ یہ کیا وجہ تھی حضور امر فاروق نے یہ اس طریقے سے وہ کام کے حالکہ تین تھے حضرت عقیل بن نبی طالب تھے حضرت جبیر بن مطعم تھے تو اس طرح کے لوگ تھے وہ علم الانصاب کے مہارین تھے انہوں نے جب یہ تیہ کر لیا تھا تو آپ نے ایسا کیوں کیا تو علماء نے کہا کہ ایک تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یعلم تھا آپ نے فرمایا کہ میرٹ یہ ہے کہ جو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ میرٹ پر پورا اترے گا نسب کے لیاسے یہ آپ کی محبت تھی پھر دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے اس کو کیوں کیا تو علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ آپ کی بصیرت بھی یہ تھی کہ اگر اس طریقے سے نہ کیا جائے اور خلافت کے لیاسے اگر تنخواہیں دے دی جائیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر بندہ خلیفہ اس لیاسے بننا چاہے گا کہ میری تنخواہ بڑھ جائے گا تو خود غرضی آ جائے گی انہ پرستی آ جائے گی آپ نے کہا کہ تا قیامت ہمیشہ تک خلافت اس منصب کے لیے نہیں ہونی چاہی کہ اس میں تنخواہ بڑھے اور تنخواہ ملے اور تنخواہ کے بڑوتری کے لیے وہ یہ خلافت لینا چاہے گا تو اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کیا تو حتمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں یہ طریقہ کار اپنائے وہاں پر آپ نے ایک اور کیٹیگریز بنائی حساب بدر کے لیے آپ نے پانچ ہزار وہ آپ نے رقم مقرر کی اسی طریقے سے جو حجرت حفشاہ میں آئے تھے یا غزو اعود میں شریک ہوئے تھے ان کے لیے چار ہزار سابق قلن الولون کا جنب اور وہاں کا یہ طریقہ کار تھا کہ ہر بندے کو ہر نوجوان کو چاہتے تھے کہ وہ فوج میں داخل ہو اور اسلام کا سوائی بن جائے تو اس طریقے سے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لے تھے تو ان کے لیے تین ہزار پھر فتح مکہ کے وجب مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے دو ہزار اور فوج میں شامل ہوئے تھے تو اس طریقے سے آپ نے ترتیب دی یہاں تک کہ آپ نے ایک عام فوجی کے لیے بھی عام فوجی کے لیے بھی کم سے کم دو سو دیرم مقرر کر دیئے کہ ان کو ملے گئے اچھا صرف اتنا نہیں رہے اس پر اب وہ دو سو دیرم لیتے تھے انہوں نے جاہل سباتیں جا کر جنگے لنے تھی غزوات اور سریعت کرنے تھے تو یہ سارا کچھ کرنا تھا تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کی اور خاندان کی فکر نہ کریں آپ کو الگ سے مہانہ تنخواہ ملے گی یا سلانہ تنخواہ ملے گی اور آپ کے بچوں کی پروش بھی تو مرے فاروق نے فرمایا کہ یہ اسلام کے ذریعے میں اور ان کے تحت ہوگا ان بچوں کے لیے اور بیوی بچوں کے لیے بھی بیت المال کے ذریعے سے دو سو آپ دیرم مقرر کرتے رہے اچھا جب یہ ہوتا رہا اب حضرت فاروق نے جب شروع میں یہ سسٹم بنا دیا کہ پہلے قریش اور پھر انسار اور اس کے تحت آپ نے اصحاب بدر اور یہاں سے لے کر آپ نے جنگ قاسیہ تک آپ نے مقرر کر دی اس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ تنخواہ تو مقرر ہو گئی اور معین ہو گئی ہے اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو جتنی زیادہ بہترین کارکردگی دکھائے گا اس کی تنخواہ میں اضافہ اسی نسبت سے ہوگا یہی وجہ ہے کہ جنگ قاسیہ کے اندر عصمت اور زورہ یہ اشخاص تھے جنہوں نے کارکردگی بہت عالی دکھائی ہاں تو مرے فاروق نے ان کی تنخواہوں کو پچی سو تک بڑا کر رکھ دیا اور فرمایا کہ بے شک آپ آنے والے بعد میں ہیں لیکن آپ کی تنخواہیں پچی سو ہوں گی کیونکہ آپ کی کارکردگی بہتر تھی پرفارمنس پر تو یہ نتیجہ نکال یہ میرٹ تھا اس طریقے سے آپ نے ترتیبی تاکہ آنے والے لوگ جب بھی اس محاس پر آئیں یا کوئی غزوہ میں جائیں تو اپنی ترتیب اس لحاظ سے رکھیں گے تنخواہ کی کہ اہندہ جب بھی وہ جنگ کریں گے یا غزوات کریں گے تو اپنی پرفارمنس اچھی دکھائیں گے جس کے نتیجہ میں ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا کیا کہنے کیا عظیم الشان اقدامات ہیں سبحان اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور ان اقدام میں سے بہترین قدم آپ کا بہترین حکم وہ یہ کہ بیس اجری ہے آپ نے فوج کو دو حصوں میں تقسیم فرما دیا ایک داخلی امور کے حوالے سے اور ایک خارجی امور کے حوالے سے پھر یہ کہ گرم علاقوں کے لیے الگ اور سرد علاقوں کے لیے الگ یہ جو ایک آپ کا اقدام تھا اس کے جو اثرات مرتب ہوئے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائے گا یہ بھی ایک آپ کے تفردات میں سے ایک تفرد نظر آتا ہے جی بلا شبہ جیسے میں نے ابتدان ایک بات ارس کی کہ حضرت فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے اقدامات اور ان کی اولیات اور ان کے کارناموں پر نظر ڈالیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی تکمیل نظر آتی ہے بے شک بے شک تو وہیں پر ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس کا فیض اور جس کا ایک خاص سمجھل پرتو اور تجلی نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام جو بات فرما کر گئے ہیں کہ لَوْقَانَ بَعْدِ نَبِيُن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے ہیں لَقَانَ عُمَرَ بِن خَطَّاب تو عمر بن خطاب ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ دراصل اصاف نبوت کی فیض کی طرح بشارہ ہے ایک نبی میں جو اصاف ہوتے ہیں کہ وہ بہت پیشبین ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر فہم و فراست کا بہت آلہ درجہ پائے جاتا ہے کہ وہ مستقبل کو دیکھ کر بہت پہلے سے تدارک بھی کرتا ہے فیصلے بھی کرتا ہے پیش آمدہ مسائل پر نظر ہوتی ہے تحضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو خلیفہ بعد میں بنے ہیں لیکن ان کے اندر ان صلاحیتوں کا ظہور تو خود اہد رسالت ماں آپ سے تھا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان کا اظہار ہو رہا تھا جس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ کم و بیش بیس یا اکیس آیتیں قرآن کی حیثی ہیں کہ فاروق عظم نے ادھر بارگاہ رسالت میں کوئی رائی دی اور اللہ نے تائید فرمائی ہے یہ اصاف نبوت کا اظہار ہے فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے آپ کے اقدامات کے اندر بھی ہمیں یہ وصف نظر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے اندر فقاہت زیادہ ہے حضرت ابن مسعود ہیں ان کے ذمہ فقاہت والے کام لگا دی یعنی حضور علیہ وسلم جوہر شناسی تھی تو سرکار کی یہ تجلی حضرت فاروق عظم پر خاص طور پر مرتب ہوئی ہے اور وہ ہمیں پھر نظر آتی ہے کہ جب وہ یہ دفاعی اقدامات سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور فوج کے معاملات کو سن پندرہ ہجری سے لے کر جب وہ چلتے ہیں اور تمام ریجسٹر اور سسٹم مرتب ہوتے ہوتے بیس ہجری تک ایک طوانہ سسٹم نظر آتا ہے وہاں جاگر پھر فاروق عظم ایک بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ ہے فوج کی تقسیم کے حوالے سے کیونکہ اس وقت تک ظاہر ہے کہ فوج مرتب تو ہو چکی تھی لیکن داخلی اور خارجی امور کے حوالے سے یہ تقسیم بہت ضروری بھی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ داخلی امور کے اعتبار سے اس سسٹم کو سنبھال کر چلنا بھی ضروری تھا اور اس کے اندر آپ نے فوج کی دو قسمیں بھی باقیدہ فرمائی ایک وہ فوج تھی کہ جو ہر وقت ایکٹیو جس کو کہتے ہیں کہ ایکٹیو رہنا سرحدوں پر یا داخلی امور کے لیے بھی کارکردگی کو انجام دینا ورکنگ کے طور پر ورکنگ آرڈر میں رہنا ایک سیدنا فاروق عظم نے فوج کی یہ قسم بیان فرمائی اور دوسری ایک تقسیم آپ نے فرمائی تھی جو والنٹیئرز تھے یعنی کہ ان کو آپ نے اس طور پر مرتب فرما دیا کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی ان کو بلالیا جائے گا چنانچہ ان کو کبھی ضرورت پڑتی ہے خارجی امور کے حوالے سے اچانک تلف فرمایا جاتا ہے ریزر فورس جس کہتا ہے یہ دیکھیں تصور آج ہم محسوس کرتے ہیں لیکن سیدنا فاروق عظم نے بہت پہلے اس کا تصور عطا فرمایا اور ایسے کئی افراد تھے جو باقاعدہ اس کے لئے رضاکارانہ طور پر اپنی خدمات انجام دیتے تھے رضاکارانہ میں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو دستہ ہوتا تھا ان کے لئے کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی مگر جذبہ دیکھئے آپ کہ اسلام کے لئے دین کے لئے اور سرحدوں کی حفاظت کے لئے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے اور سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی سربراہی میں یا ان کے ہدایات کی روشنی میں وہ پیش قدمیہ کیا کرتے تھے پھر اس کے علاوہ ایک اور تقسیم آپ نے گرم اور سرد علاقوں کے حساب سے فرمائی کہ جو گرم علاقے ہوتے تھے ان میں آپ سردیوں میں سردیوں میں آپ محمد کے لئے فوج کو روانہ فرمائے کرتے تھے سرد علاقوں میں گرمیوں کے اندر آپ فوج کو اس کے لئے الگ تقسیم آپ نے رکھی ہوئی دی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے افراد اتنے زیادہ اس کے لئے مرتب فرمائے ان کو شامل فرمایا تاکہ کہیں بھی کسی مہم پر اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ پروریم میں چھاؤنیوں کے حوالے سے بات آئے میں اس لئے ایک جملہ ارز کروں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے اندر اضافے کا ایک گویا کہ خاص تصور تھا کہ یہ تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اگر جو کچھ بحری علاقے ہیں انہی قائم کر کے فوج کوئی بٹھائے رکھتے تھے یعنی اگر ان کا فی الوقت کوئی کام نہ بھی ہو تو محض سرحدوں پر پہرہ دینا بھی اللہ کے رسول نے اس کے بھی فضائل بیان فرمائے تو سیدنا فاروق اعظم اس پہرے پر خالی کہ صریف یہاں پہ آپ نگہ بانی کرو سرحدوں کی سیدنا فاروق اعظم وہاں الگ مقرر فرماتے تھے داخلی امور کے الگ دستے تیار رکھتے تھے والینٹیئرز الگ ہوا کرتے تھے سرد و گرم علاقوں کے الگ ہوا یعنی کیا ذہن تھا جو اللہ نے اس زمانے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تو بلا شبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہم فاروق بھی کہتے ہیں تو واقعی نظر آدھا ہے حق و باطل میں انہوں نے ہر لحاظ سے فرق کر کے دکھا دیا ہے یعنی اقدامات میں بھی وہ فاروق ہیں یعنی وہ فرق کر رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میں وہ اقدامات کر رہا ہوں کہ جو میں نے براہ راز آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم و فراست سے میں نے اقتصاب کیا ہے اور اس کو میں آج امت تک پہنچانے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں کیا کہنے کیا کہنے ناظرین محترم اس کے بعد ایک بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ وہ پیش کروں گا ایک مختصر سا وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ دفاعی امور جو ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آپ کی اہدر خلافت میں جو انجام دیئے گئے میں جو سوال کرنا چاہتا تھا مفتی صاحب سے وہ یہ کہ آپ نے افواج کے لیے جو ہے مخصوص سواریوں کا بیرکوں کا چھاونیوں کا جو قیام ہے اس کو ممکن بنایا اب یہ ایک ایسا کام ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج کے لیے مجاہدین کے لیے انتہائی ضروری عمر ہے کہ جہاں وہ جہاد کریں وہاں ان کے لیے سفر کے لیے بھی مناسب سواریاں ہو وہیں ان کے لیے بیرکیں موجود ہوں وہیں ان کے لیے چھاونیوں کا انظام اس حوالے سے فرمائے گا یہ جو ایک آپ کا اقدام ہے اس کے حوالے سے کیا کہیے گا جی بلکل رئیس بھئی یہ بھی حیث امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولیات میں سے ہے تفرودات میں سے ہے اور آپ کے نظام کی بہت خوبصت مثال ہے کہ حیث امار فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بھیج کر انہیں بے لگام کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور فتح کر کے ہو نہیں بلکہ ان کے لیے اچھی سواریوں کا بندوبست کرایا ان کے لیے قیام کا بندوبست فرمایا اور پھر نہ صرف ان کے قیام کا بندوبست فرمایا جو انہوں نے محنت کی تھی جو علاقے فتح کیے تھے ان کے تحفظ کے لیے آپ نے پھر چھاونیوں بھی کام کی تاکہ وہ لوگ جو محنت کر کے گئے تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے ان کی محنت بھی رائے گا نہ جائے اور سردے بھی محفوظ رہیں یہ حت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا نظام عطا کیا تاریخ تبری کے اندر موجود ہے کہ حت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صرف جانوروں کے لیے یعنی کہ گھوڑوں کے لیے اس وقت تو بہترین جانور گھوڑے ہی ہوا کرتے تھے ان کے لیے بڑے بڑے شہروں کے اندر اور بڑے بڑے علاقوں کے اندر استبل قائم کر لیے تھے اور ایک ایک استبل کے اندر تقریباً چار چار ہزار گھوڑے موجود ہوتے تھے اور ان کے لیے پھر الگ سے چراغہ بھی موجود ہوتے تھی اور حت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑا استبل قائم کیا مدینہ منورہ سے چار میل کے فاصلے پر زبدہ کے مقام پر ایک بہت بڑا استبل قائم کیا جس کے اندر چار ہزار گھوڑے ہوا کرتے تھے اور پھر تھوڑا سا فاصلے کے اندر ایک بہت بڑی چراغہ تھی جو دس میل لمبی چراغہ تھی ان گھوڑوں کے لیے آپ نے قائم کی اور دیکھیں ہاتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتظام دیکھیں ایسا نہیں کہ صرف آرڈر فرماتے تھے رئیس بھی خود اس استبل میں جاتے تھے خود نگرانی فرمایاں کرتے تھے کہ کیسے چارہ دیا جا رہا ہے اچھا پھر گھوڑوں کی ترتیب کیسے ہوتی تھی ہاتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کہ گھوڑے بس تیار کرنے ان کو کھلانا ہے نہیں ان کی مشکی بھی ہوتی تھی جانبوں کی گھوڑ دوڑ مقابلے ہوتے تھے پھر مشکی ہوتی تھی پھر جو اچھے گھوڑے ہوتے تھے پھر ان پر نشانات لگا دیا جاتے تھے اور لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ اچھے نمبر والا یہ جائش ہے یہ کس کے لیے یہ کس کے لیے تو یہ ترتیب اور یہ گریٹ جو آپ نے دیئے تھے جنگی گھوڑوں کو الگ سے رکھا جاتا تھا جنگی گھوڑوں میں ترتیب ہوتی تھی اچھے گھوڑے ہمیشہ الہیدہ ہوتے تھے پھر ان کی کم درجے ہوتے تھے گریٹیس کری جاتی تھی تو اس کے لیے آپ خود نگرانی فرمایا کرتے تھے پھر حضرت مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا رقبہ چونکہ بہت وسیع تھا تو آپ نے وہ جو فوجی یہاں سے جاتے تھے ان کے قیام کے لیے بیر کے بھی قائم کی تھی جہاں پر وہ فوجی آرام کرتے تھے اور پھر ان کو اچھے کھانے کا بندبس بھی ہوتا تھا اور ان کے لیے بہت اچھے تاہم کا اور بستر کا اور کمروں کا بھی بندبس ہوتا تھا تاکہ وہ فوجی کسی بھی طریقے سے مشکل میں نہ پڑھیں ایک طرف وہ جہاد کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو رہنے کی جگہ اچھی نہ ہو تو پھر نتیجہ تن یہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ فوجی دل آزاری کا باعث بنے اور پھر وہ چھوڑ دیں اس چیز کو اتنی ان کے لیے بیرکے بھی قائم کی اور پھر بہت سے علاقوں میں بیرکے قائم کی ہاتھ امارے فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ چھونیاں قائم کی جیسے کہ قبلہ مجھسان نے بیان فرمایا کہ ساحلی علاقے سے جیسے کہ سولہ ہجری کے اندر ایسا واقعہ پیش آئے کہ مصر کے ذریعے سے حملہ ہوا دریا کے ذریعے سے حملہ ہوا مصر سے ہاتھ امارے فاروق رضی اللہ تعالی نے جب یہ دیکھا کرتے ہیں تو رئیس بھی ایسا نہیں کہ آپ شام کے علاقوں میں عدال حکومت میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر جا کر ان چھونی میں چھوٹے چھوٹے علاقے تنزین والے علاقے فستاس والے علاقے وہاں پر جاتے ہیں خود چھونیوں میں جا کر بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا نظام نسک اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ایکٹیو ہیں کہ نہیں ہیں یہ متارک ہیں پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے پھر ان کو اچھے طرح اچھے الفاظ آپ فرماتے ہیں پھر ان کی تنخواہوں کے حوالے سے ان کی باتیں سنتے ہیں پھر ان کی مشکلات سنتے ہیں تو حتی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عام حکمرانوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ جا کر بیٹھ گئے اور آپ نے رپورٹ طلب کی بلکہ خود آپ نگرانی فرمائے کرتے تھے اور دور دراز علاقوں میں خود جایا بھی کرتے تھے اور ان کی باس پرسک کیا کرتے تھے اور ان کے لئے اوصلہ افضائی کلمات بھی بھی فرمائے کرتے تھے تو حتی فاروق کا یہ عمل تھا کہ دور دراز علاقوں تک آپ نے جا کر آزربائی جان جیسے علاقوں میں جا کر آپ نے چھونیاں قیم کی ہیں اور وہاں آپ نے ہمیشہ خود جا کر بھی پتک کیا کہ کیا ہو رہا ہے اتنی بڑی سلطنت جناب اتنی بڑی فوج اس کی نگرانی اس کے اخدامات اس کی اکاؤنٹی بلیٹی اس کو احتسابی عمل سے گزارنا تعدیبی کاروائی کرنا تحسین کرنا یہ تمام چیزیں اب جب سلطنت اتنی بڑی ہے تو ظاہر ہے لوگوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ کہ جب مجاہدانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے سرحدوں کی حفاظت کریں اور مملکت کی مزید فتوحات میں اضافہ کریں اس حوالے سے افواج کو بڑھانے کے لیے ہر سال تیس ہزار افراد کا اضافہ کیا گیا اب یہ جو ایک عمل تھا میں چاہوں گا اس کے اوپر کچھ کلام فرمائے گا تیس ہزار افراد ہر سال افواج میں شامل ہو رہے ہیں یہ جو ایک عمل تھا اور ایک اس میں ظاہر ہے اغیار پر ایک دبدبہ بھی تھا اور اس کی ایک تقویت کا بھی باعث تھا اسلامی مملکت کیا فرمایے گا جی بلکل ایسا ہی ہے کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فوجی اور دفاعی اقدامات ہیں ان میں یہ بات بھی بڑی نمائع اور بڑی سری فہرست ہے کہ آپ اس کے اندر ایک بڑا تسلسل قائم فرمایا کرتے تھے اس عمل میں کہ کہیں بھی کہیں رکاوٹ نہ آئے اور کہیں بھی توقف کا سلسلہ نہ ہو چنانچہ فوج کے جو بھرتیاں ہیں اور اس میں جو تسلسل ہیں اس کے بارے میں کتابوں میں روایتیں موجود ہیں تیس ہزار کی تعداد بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ بعض علاقوں میں آپ نے ایک ایک لاکھ افراد بھی وہاں پر مقرر فرما دیئے جس میں شروع میں جیسے والنٹیئرز کا ذکر آیا فرما دیا کرتے تھے وہ وہاں پر رہتے تھے اگرچہ سب ایکٹیو نہیں ہوتے تھے لیکن وہ سب کو ایک نام دی دی جاتا تھا کہ یہ مجاہدین ہیں یہ افواج اسلام میں سے ہیں اور اس پورے علاقے کے اندر ان کا قیام ہوتا تھا ان میں سے چالیس ہزار کو کبھی طلب کرنا ہے تو آپ نے چالیس ہزار کو طلب کر لیا تیس ہزار کو طلب کرنا ہے تیس ہزار کو طلب کر لیا تو بعض علاقوں کے اندر تو آپ اس طریقے سے باقاعدہ انہیں قیام پذیر فرما دیا کرتے تھے اور دوسری طرف یہ بھرتیوں کا سلسلہ بھی آپ جاری رکھتے تھے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب یہ فوجی اقدامات اور دفاع اقدامات کا سلسلے کا آغاز کیا تھا سیدنا فاروق عاظم نے تو اس وقت ایک بڑی تاجب خیز باتی ہے کہ آپ نے پوری سلطنت کو اور اس سلطنت کے تمام باشندوں کو فوجی قرار دے دیا تھا یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بھئی سب فوجی ہیں آپ سب سپاہی اسلام کے اور واقعیتن ہیں اس سے ایک بڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے تمام باشندوں میں تمام رہنے والوں میں کہ ہمیں ہمارے حاکم نے اپنا سپاہی کہا ہے اپنا دستو بازو قرار دیا ہے تو اس کے اندر ایک جذبہ حب الوطنی بھی حدب اسلام یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں سیدنا فاروق عاظم نے یہ ان کے صرف الفاظ کی حد تک نہیں تھا کوئی صرف یہ خطاب نہیں تھا کہ آپ سب میرے مجاہدین ہیں آپ سب میرے دستو بازو ہیں بلکہ اس کے لئے انہوں نے باقیدہ اس پر ورکنگ شروع کروائی اور وہ جو علم الانصاب کے ماہرین ہوتے ہیں جو نصب وغیرہ سب جانتے ہیں تو اس کے اندر تین بڑے نام تھے مخرمہ بن نوفل جبیر بن مطعم عقیل بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی یہ تین وہ اس وقت بڑے لوگ موجود تھے کہ جو نصب کے اور عرب کے تمام قبائلی معلومات کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھے ہوئے تھے یہ ان کا علم تھا تو چنانچہ ان کی خدمات لی گئیں کہ آپ جو ہے قریش میں اور انصار میں الگ الگ جو ہے وہ گھوم پھر کر اور اچھی طرح گھر گھر جا کر اس کے لئے معلومات کر رہے ہیں اس سے بھی پہلے سیدنا فاروق عدم مردم شماری کر آ چکے تھے یہ جب فوجی نظام آنا تھا دفاعی سسٹم پہ آ رہے تھے تو اس سے پہلے مردم شماری پر آئے وہ تاکہ سب کے سب ایک ڈیٹا کے طور پر سامنے آ جائے آج نادرہ ہی کام کر رہی ہے اور اس کے بعد پھر علم الانصاب کے ماہرین سے انہوں نے انصار و قریش کے تمام بچوں کا ڈیٹا مرتب کروایا اور ان سب کو اپنے فوجی قرار دے دیا یہ جو کہا جاتا ہے کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی نے ان بچوں کے لئے مہانہ وظائف مقرر فرمائے اور ان بچوں کے لئے بھی ایک تنخواہ یا وظیفہ مقرر فرمایا تو چونکہ ان سب کو سپاہی اپنا کہہ چکے تھے سپاہی ہیں تو وظیفہ جاری فرمایا محروم نہیں رکھا آپ نے پھر ان سے جب خدمات لینے کا وقت آیا تو پھر وہ بھرتیوں کی بات اس کے بعد آتی ہے کہ جب جس کے اندر جیسی قوت پائی آپ نے جیسی صلاحیت پائی سیدنا فاروق عظم اس کو اس کام میں کسی کو فوج میں شامل کر لیا کسی کو معاونین کے طور پر شامل فرما لیا کسی کو آپ نے کسی کام کی ذمہ داری عطا فرما دی یہ عزت فاروق عظم کی پھر بصیرت ہوتی تھی اور مردم شناسی ہوتی تھی کہ کس کے اندر جناب علی کیا اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کیا خفیہ جواہر موجود ہیں تو اس کے مطابق سے جناب فاروق عظم رضی اللہ تعالی وہ اقدامات کیا کرتے تھے اس کو بالکل یوں سمجھ لے کہ جیسے کہ وہ زمین کے اعتبار سے زمین کے اعتبار سے زمین شناس تھے اور اس کے اعتبار سے لوگوں کے لئے سہولیات فرام کرتے تھے تو افرادی قوت کو بھی تقسیم کرنے میں وہ بہتر نہیں تھے مثال کی طور پر زمین کے ایک چھوڑی سی مثال دے دوں کہ خالی زمینیں بنجر زمینیں پڑی ہوئیں سیدنا فاروق عظم کا ویجن دیکھیا وہ فرماتے تھے کہ خالی زمینیں کیوں ہیں یہاں پہ شہر بناو شہر آباد کرو آج ہمارے دور میں اس کو ترک کر دیا گیا کئی کئی لقودک سہرہ میلوں تک سہرہ ہی سہرہ آتے رہیں گے کوئی شہر نہیں بنا جائے گا چنانچہ ہمارے دور میں شہر جب نہیں بنائے تو فلیٹوں کا تصور آ گیا جی بالکل تو اس سے بے ہیائی بھی بدنگاہی بھی لوگوں کے لئے پریشانی بھی وہ لیکن سیدنا فاروق عظم کا نظریہ اس کے بالکل برق سے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے زمین کو زیادہ زیادہ آباد کریں زمینوں کو آباد کیا لوگوں کو بھی آباد فرمائے اور ان کی صلاحیتوں سے آپ نے بھرپور فائدہ آپ نے اٹھا اچھا یہ ایک امام عادل کا تذکرہ ہے اس میں آپ کی فوج میں یہودی بھی ہیں شامل آپ کی فوج میں رومی بھی ہیں ہندی بھی ہیں لیکن کسی طبقے کو عادل سے محروم نہیں رکھا گیا سب کے حقوق دیئے گئے میں چاہوں گا اس پر مختصرا کچھ اشارت رئیس بھئی حیات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عادل کی یہ بہت بڑی مثال ہے کہ آپ کے لشکر کے اندر یہودی بھی موجود ہیں آپ کے لشکر کے اندر رومی بھی موجود ہیں یونانی بھی موجود ہیں حتی کہ یہ سندھ کا علاقہ یہاں کے جاڑ جو تھے جن کو بسرہ میں جا کر آپ نے آباد کیا یہ بھی موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کوئی قید نہیں تھی کسی علاقے کی کسی زبان کی کسی مذہب کی ایک قید ضرور تھی کہ جو آئین اسلام کو مانے گا وہ ہمارا سپائی ہے جو آئین اسلام کو نہیں مان سکتا وہ ہمارا سپائی نہیں ہو سکتا یہ قید آپ نے لگائی تھی باقی تمام قیدوں سے مبارا تھے اور آپ کا اعتماد دیکھیں آپ پر رضی اللہ تعالیٰ بھئی وہ یہودی ہو کر اب جاسوسی کام کیا کرتے تھے اپنے مذہب کے اور اپنے ملک میں جاتے تھے اور جاسوسی کام کرتے تھے اعتماد اتنا تھا اپنی مذہب کے باتیں سن کر اور پھر ہمارے فاروق کو بتاتے تھے ان کے ذہن میں بھی تھا کہ ایسا نظام عدل عمر فاروق کے علاوہ ہمارا حکم نام بھی نہیں دے سکتا تاک قیامت نہیں دے سکتا چاہے وہ رومی ہو چاہے وہ یونانی ہو میں سے جب فتح انہوں نے لگا تو پانچ سو افراد تو صرف رومی اور یونانی تھے اور اس کے بعد یہودی ایک ہزار تھے اور کئی مجوسی تھے کئی ہزار مجوسی تھے تو اس طریقے سے ان کے اعتماد بھی نظر آتا ہے اور تو مرے فاروق نے بھی یہ بتا دیا اور کونسرپ دے دیا کہ جو آپ کے آئین کو مانے گا وہ آپ کا سپاہی ہے جو آپ کو آئین کو نہیں مانے گا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تر رکھتا ہے وہ آپ کا سپاہی نہیں ہو سکتا کیا کہنے کیا کہنے میں بہت شکریہ دا کروں گا مفصد صاحب آپ کی تشریف آبریکہ مفصد صاحب آپ تشریف لائے آپ دونوں حضرات کی تشریف آبریکہ بہت شکریہ ناظرین محترم صرف یہی نہیں حوالے سے بھی اور دیگر امور کے حوالے سے بھی کہ اس کے لیے تو ایسے پروگرامز کی ایک سیریز چاہیے سیریز بھی شاید اس کو پورا نہ کر سکے ایک عمر چاہیے سمجھ لیے کہ ان کے امور کے حوالے سے بات کرنے میں تو ناظرین ہم یہ بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ یہ شہر تو مستاظر نہیں ہے بسرہ اکوفہ کا کہ گورنر کی ضرورت پیش آئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی سوچ بچار میں گھر میں تشریف فرما تھے اپنے محل میں اور اسی بات کو سوچ رہے تھے کہ کسی شخص کے بارے میں جب ان کا خیال گیا کہ اس شخص کو بنایا جائے گورنر محض اتفاق کہہ لیجئے کہ وہ شخص آپ کے دروازے پر آتا ہے آپ اندر آنے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں وہ شخص آنے کے بعد خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور میں اس سلسلے میں آیا ہوں کہ فلان جگہ کا جو گورنر ہے وہ اب نہیں ہے وہاں ویکنڈ پوسٹ ہے وہاں خالی ہے اگر آپ مجھے وہاں تعینات فرما دے تو میں اس درخواست کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا بظاہر آپ کے چہرے پر ایسے ناراضگی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ اس شخص کو رخصت کرتے ہیں اور پھر اس کے رخصت ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں نے اس شخص کے بارے میں اپنے ذہن میں خیال میرے آیا اور یہ شخص اس طلب میں آگیا کہ یہ اس جگہ کا گورنر بن جائے یقیناً اگر میں اقتدار کی چاہت اس کے دل میں اتنی تھی کہ یہ چاہتا تھا کہ وہ منصب اسے مل جائے اور اگر مجھ سے یہ فیصلہ ہو جاتا اور میں اسے گورنر بنا دیتا تو یقیناً اقتدار کی چاہت میں وہ احکام اسلام کو پامال کرتا اور اپنا اپنی منمانی کرتا اور امور سلطنت کو درم برم کرتا اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ نے معافی بھی طلب کی اشکبار ہوئے تو یہ ہے ایک ایسے آئیڈیل امام عادل جنہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں سلام ہو آپ کی ذاتے والا صفات پر سلام ہو آپ کی خلافت پر سلام ہو آپ کی اقدامات پر کہ آپ نے جتنے اقدامات فرمائے ناظرین محترم اسی سلسلے کا اگلا پرگرام کل بھی انشاءاللہ آپ کے خدمت پیش کیا جائے گا کل تک کے لئے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تالی ہے جہاں میں زندگی فاروق اعظم کی وہ عظمت اور پھر وہ سادگی فاروق اعظم کی